بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پائل فاؤنڈیشن کا کام ہمارے سائٹس پر ہو رہا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے about this concrete جس کو ہم بولتے ہیں overflow concrete تو آج ہم ڈسکس کریں کہ overflow concrete کیا چیزیں اور اس کے ضرورت کی ہوتی ہیں تو before that اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے upcoming ویڈیوز سارے آتے رہے ہیں جس طرح سے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ بیسکلی جتنا چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو تو اور فلو ہو جاتا ہے اچھا وورفلو ہم کیوں کرتے ہیں وورفلو ہم اس لئے کرتے ہیں کہ جب بھی ہم concrete پورنگ اس میں کرتے ہیں تو وہ ترمی ہوتا ہے آپ کو پتہیے اور ترمی نیچے جا کے جو اس پائل کا بلکل باٹم پوائنٹ ہے وہاں سے تقریبا ایک فوٹو پر ہوتا ہے تو وہاں پر concrete پہنچ جاتا ہے اور جب concrete پورنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بیسکلی ترمی جو ہوتی ہے وہ concrete کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے concrete سے باہر نہیں ہوتی تو اگر میں جس طرح سے اگر یہ let's suppose ایک ترمی ہے تو اگر ترمی ادھر ہے تو concrete یہاں پر ہوگی تو اوپر سے ترمی میں concrete آرہا ہوتا ہے ایسے نیچے جا کے وہ اوپر آرہا ہوتا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے concrete کے پورنگ ہوتی ہے اب اگر آپ سوچیں تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ نیچے جب concrete جاتا ہے تو اس کے بلکل end پہ ظاہری سی بات ہے مٹی پڑے ہوتی ہے اور وہ مٹی ہمارے pile foundation میں نہیں آنے چاہیے اس کو نکال دینا چاہیے تو اس کو نکالنے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ concrete جو پہلے والا start ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے تو وہ مٹی کی ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ مٹی جو ہے اس میں mix ہو جاتی ہے تو جب مٹی mix ہو جاتی ہے تو جب اس کی filling ہوتی رہتی ہے وہ concrete جس میں مٹی لگے ہوتا ہے وہ اوپر آ رہا ہوتا ہے ایسے ٹھیک ہے اوپر ٹھیک ہے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور جب اس کی پوری کے پوری concrete pouring ہو جاتا اور یہاں پر پہنچ جائے تو بیسکلی وہ concrete باہر نکل جاتا ہے اس پائل سے جو آپ کے سامنے ہے یہ یہ concrete بیسکلی وہ concrete ہے جو کہ نیچے سے آیا ہوا ہے بلکل foundation کی dip سے آیا ہوا ہے اوپر تک جس کو ہم بولتے ہیں overflow concrete ٹھیک ہے تو overflow کرنا ضروری اس لئے ہے کہ جتنا بھی extra material ہوتا ہے جو بھی مٹی ہوتی ہے یا slush ہوتا ہے وہ slush نکالنے کے لئے آپ کو concrete کو overflow کرنا پڑتا ہے اپنی جو required quantity ہوتے ہیں اس سے زیادہ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ concrete نیچے جائے نیچے سے جا کے جتنا بھی اس کے اندر slush ہے جو گندہ material ہے وہ اپنے ساتھ اوپر اٹھا کے لائے اور نیچے جو آپ کا concrete رہے تو اس طرح سے یہ جو گندھ ہے وہ نکل جاتا ہے so this was all about overflow concrete